بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے آج ہم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بات کریں گے نات وہ نظم ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی گئی ہو تو آئیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ان پہ ہم وہ رسول خدا ہیں یعنی ہمارے پیارے نبی کا نام احمد مصطفیٰ ہے فدا ان پر قربان ہم ان پر کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو فدا کا مطلب ہوتا ہے قربان ہونا اور ہماری جان بھی قربان ہے اپنے پیارے نبی کے اوپر حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہیں یعنی دنیا میں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا اور انہوں نے آگے سے اپنی امت کے لیے ہمارے لیے اپنی سنت بھی چھوڑی اور قرآن کے عمل کر کے دکھایا ہمیشہ رہے نام ان کا زبان پر وہی آرزو ہیں وہی مدہ ہیں آرزو تمنہ کہ ہماری خواہش بھی ہے اور مطلوب بھی ہیں مدہ کہ ہمارا جو ہے مقصود اور مطلوب وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہمیشہ رہے نام ان کا زبان پر وہی آرزو ہیں وہی مدہ ہیں مدہ جو ہے مطلوب کو کہتے ہیں تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحبِ عمر ہوں یعنی ہم ایمان کا پہلا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کریں اگر ہم نبی کی اطاعت نہیں کرتے تو ہم اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ نبی نے ہمیں حقیقت بتائی اور پھر کامیابی کیا ہے کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں یعنی کامیاب وہ ہو گیا فرمانی سے بچنا چاہیے اصل میں کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی سے یہ نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی جگہ میرا رب مجھے دیکھ کر کیا کہے گا اور قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر کیا فرمائیں گے کوش آمل کر لیا جائے آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی پانچ آتیں بہت پسند ہیں وہ رو رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں جو مل جائے کھا لیتے ہیں اور زیادہ جمع یا صغیرہ نہیں کرتے لڑتے جھڑکتے بھی ہیں پر صلح کر لیتے ہیں اور مٹی کے گھروندے بناتے ہیں تو آئیں ملتی جلتی آوازوں کے الفاظ جو ہے وہ نات میں سے ڈھومتے ہیں پیارے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کو دوبارہ سے پڑھیں تو پیارے سے ملتا جلتا کیا لفظ ہے شاباش برکل ٹھیک پہچانا ہمارے پیارے اور ہمارے پھر ہے میں میں سے ملتا جلتا کون سا لفظ ہے میں اور شاباش ہیں میں اور ہیں پھر کام کام سے ملتا جلتا کیا لفظ ہے ہم سارے ہی کام کرتے ہیں کاف علف کا میم نات میں کام اور نام شاباش کام اور نام آپس میں ملتے جلتے ہیں پھر ہے تر تیرے تر اس سے ملتا جلتا کیا ہے پیرے پر شاباش سو تر اور پر جو ہے وہ ملتے جلتے الفاظ ہیں پھر ہے کہے کہے سے ملتا جلتا کیا ہے رہے شاباش سو کہے اور رہے تو اب ہم اس کے بعد کچھ سوال کے جواب دھونتے ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ابن عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کا نام عبداللہ ہے اور کنیت کنیت بیٹے کے نام سے ہوتی تھی یعنی آپ کاسم کے باپ ہیں آپ کے پیارے بیٹے کا نام کاسم تھا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جو اب سعودی عرب میں ہیں وہاں پہ پیدا ہوئے مکہ معظمہ مکہ معظمہ شہر ہے وہاں پہ پیدا ہوئے اور پھر اگلا سوال ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اچھی عادت بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی ساری اچھی عادتیں اور لیکن صادق اور سچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالو فیل کے ایک قدر سچے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی آپ یوٹیوب چینل